اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہم پڑھ رہے ہیں اوڈو کلاس چہارم آج ہم پڑھیں گے یونٹ نمبر تین انٹرویو آج کا ہمارا ٹاپک ہے قائدی آزم میوزیم ہاؤس سبق قائدی آزم میوزیم ہاؤس کے آپ مجھنے فول ڈیٹنگ کرنی ہے جیسے ہمیں آپ کو کھڑک سائٹ دے رہی ہوں کہ اس سبق میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے اس سبق میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ کچھ طلبوں اور طلبات قائدی آزم میوزیم ہاؤس گراچی کا دورہ کر رہی تھی اور قائدی آزم میوزیم ہاؤس شہرائے پیسل اور فاطمہ دناروڈ کی سنگم پر واقعہ دو منزلہ عمارت ہے اور طلبہ جب وہاں پر پہنچے تو ناشتے کے بعد سب طلبہ دوبارہ عمارت کے اندر گئے اور نگران سے ایک انٹرویو لینے کی اجازت مانگی قائدی آزم میوزیم ہاؤس کا رقبہ دس ہزار دو سو چودہ گز پر محید ہے یہ عمارت سن اٹھارہ سو پیسٹھ میں تعمیر ہوئی اس عمارت کو ایک سو مارک میں تعمیر کیا سن انیس سو چاریس میں یہ عمارت ایک بار سی تاجر سہراب کا اوسٹی نے خرید لی سن انیس سو تین تاریس میں جب وانی پاکستان قائدی آزم نے یہ دیرزے ممارت دیکھی تو بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے یہ عمارت خرید لی اور پھر اس کے بعد محترمہ فاطمہ جنہاں کی صاحب وہ یہ کام پہ رہنے لگے سن انیس سو پیسٹھ تک یہ عمارت رہائش کے لیے استعمال ہوتی رہی مگر بعد میں حکومت نے اس عمارت کو رسٹی آف کناہ سے خرید کر قومی ورثہ کرا دے دیا اور اسے قائدی آزم میوزیم ہاؤس کا نام دیکھ کر سن انیس سو تیرانوے میں عوام کے لیے کھول دیا گیا اس میوزیم میں بانی پاکستان کے تارفی کارڈ کافور کی لکڑی کے باکس سوفے کنسیاں ٹیلی فون قرآن کریم کے نسخے ڈائنگ ٹیپل اور سندن کی لکڑی کے سنگار کے باکس شامل رکھے ہوئے تھے یوچلی اور لپی منزل پر بارہ کمرے کچن اور بالکونی سمیٹ آر سرونڈ کورٹرز یا انگلازمی کے لیے رہائشی یونیٹس تھے نیکس روم ارپس کی مشک میں ہے نئے الفاظ الفاظ معنی تعلیمی دورہ تعلیمی مقصد سے کسی مقام پر جانا بوچھاڑ کا مطلب ہوتا ہے کسرت یا بھرمار نگران کا مطلب ہوتا ہے نگرانی کرنے والا میمار کا مطلب ہوتا ہے تعمیر کرنے والا دیدہ زیب کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت قومی برسہ قوم کی ملکیت چہل قدمی کا مطلب ہوتا ہے ٹہلنا رکبہ رکبہ کا مطلب ہوتا ہے علاقہ یا زمین رہائش پذیر مطلب رہنے والے زیرے نگرانے کسی کی نگرانے میں آراستہ مطلب سجا ہوا معروضی سوالات ہے درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریے اور خالی جگہ میں لکھئے اس سبق میں جماعت ڈیش کے طلبہ دالیمی دورے پر گئے تھے پنجم چہارم سون یا نیکسٹ ہے قیدی آزم میوزیم شہرائے فیصل اور ڈیش روڈ کے سنگام پر واقعہ ہے ایمی جناح علامہ رشید ترابی فاطمہ جناح یا یونیورسٹری نیکسٹ ہمارے پاس ہے نسار کی لکھائی ڈیش اور رفتار تیستی بری خوشخات بے ترتیب گندی نمبر فور پہ ہے میوزیم کی امارت کے میمار ڈیش تھی ایک سماک سہراب کاؤس جی میئر کراچی یا برطانوی چرنیل نمبر فائی پہ ہے اس سبق میں قید آزم کی ڈیش کا ذکر آیا ہے بیٹی بیوی بہن یا والدہ خوشخات خوشخات میں ہے لکھائی کی درستی تو یہاں پہ ہمیں حروف لائن پر اور دو چشمی درست طریقے سے بنائی جو ریڈ وارس دیئے گئے ہیں یہ یہاں پہ غلط لکھے گئے ہیں آپ نے درست طریقے سے ان کو نیچے یہاں پہ ریڈ کرنا ہے کہ درست طریقے سے یہ کس طرح لکھے جائیں گے سوال کے جوابات ہیں قید آزم میوزیوم ہاؤس کا پرانا نام کیا ہے تو قید آزم میوزیوم ہاؤس کو پرانا نام آپ لوگوں کو ملے گا پیج نمبر 54 پر پیج نمبر 54 سے آپ نے اس کا آنسر جو ہے وہ ریڈ کرنا ہے نیکسٹ ہے ہمارت کا رقبہ کتنے ہے اور یہ کب تعمیر ہوئی نمبر 3 پہ ہے سنیس سو تینٹالیس میں یہ ہمارت گسنے کری دی ان دونوں پسٹنز کے آنسر آپ کو پیج نمبر 54 پر ملیں گے پیج نمبر 54 سے آپ نے ان کے آنسر رائٹ کرنے ہیں نیکسٹ ہے اس ہمارت کو میوزیوم میں کس طرح تبدیل کیا گیا اس کا آنسر آپ کو پیج نمبر 55 میں ملے گیا پیج نمبر 55 سے آپ نے اس کا آنسر رائٹ کرنا ہے نیکسٹ ہے ہمارے ذہن میں کسی چیز کو دے کر سوالات کی بھرتے ہیں تو یہ آپ نے خود سے لکھنا ہے لگن میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دے رہی ہوں کہ آپ نے کس طرح لکھنا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا اور ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی حسین جو ہیں دی ہیں اس لئے چیزوں کو دے کر ہمارے ذہن میں جو ہوتے ہیں وہ سوالات بھرتے ہیں نیکسٹ قوائد ہے قوائد میں دیئے گئے الفاظ علی بھائی ترطیب سے لکھئے تو یہاں ہمیں جو ورڈس کی لسٹ ہی گئی ہیں ہم نے ان کو حروف تحجید کے حساب سے مطلب علی بھائی ترطیب سے رائٹ کرنا ہے نیکسٹ ہے دیئے گئے الفاظ مومن میں تلاش کیجئے امارت میوزیم پرچم حلال جدوجہد کیلینڈر ثقافت اور خوش فہمی ان کے آپ نے یہاں سے ورڈس دھونکے یہ ورڈس کس طرح بنے گے آپ نے ان کو سرکل کرنا ہے تینک یو